اور دوسروں کو حقیقت سمجھانا تو میں نے فیصل کیا میں آج یہ نام الومناٹی غلط نام ہے الومناٹی کا مطلب جو الومند ہے جو روشنی میں ہے لیکن حقیقت میں یہ اندھیرے میں ہے بہت بہت اندھیرے میں ساو فی ساو اندھیرے کوئی روشنی میں ایک لڑکہ سے ملا تھا کوئی شاید بیس سال ہو گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ الومناٹی خاندان میں پیدا ہوا تھا اور اس نے مجھے کافی سمجھایا تھا اس الومناٹی کے بارے میں وہ اس سے نکلنا چاہ رہا تھا مطلب وہ الومناٹی میں نہیں رہنا چاہتا لیکن اس سے نکلنا تقریبا ناممکن تھا وہ بہت خوف میں تھا کیونکہ اس کو معلم تھا کہ اگر وہ زیادہ کوشش کرتا ہے اس کو شاید پکڑا جائے گا اور اس کو کچھ پت نہیں کیا ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں جب تم اس میں ہے تم اس میں ہو تم نہیں نکل سکتے ہو لیکن یہ لوگ بہت شیطانی ہیں حقیقت میں وہ شیطان کی پوجہ کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ شیطان کی پوجہ کرنے سے ہم کو بہت طاقت ملے گا بہت کچھ ملے گا جو کچھ ہم چاہتے ہیں ہم کو ملے گا کیونکہ یہ ان کو سکایا جاتا ہے یہ تو بھی بالکل غلق کیونکہ شیطان کا طریقہ ہے صرف جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے بنیاد پر لوگوں کو اپنے قبضے میں لانا بے وکوف لوگ ہیں بدقسمت لوگ وہ اس بات کو مان کر ایسے شیطانی ادارے میں یا الومناٹی جیسے اس میں فس جاتے ہیں یا اگر پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس کا کیا قصور ہے لیکن ہوتا ہے تو ابھی یہ بہت کامیاب ہوئے ہیں پوری دنیا میں مطلب تقریبا پوری حکومت ہر ملک میں تقریبا پوری حکومت پوری دنیا کے تقریبا ہر ایک حکومت ان الومناٹی کے ہاتھ میں آ گیا آ گیا تھا آ گیا تھے ابھی نکل رہے ہیں یہ ابھی الومناٹی کے وقت جب جو تھا وہ تو ابھی ختم ہو رہا ہے یہ ہزاروں سالوں سے یہ ابھی نہیں بنی ہوئی ہے کچھ کچھ سو سال پہلے یورپ میں یہ مشہور ہوا تھا لیکن یہ ہزاروں سال پر آنا ہے لیکن ابھی مطلب ابھی ہی اس الومناٹی کی طاقت کو ختم کیا جا رہا ہے اللہ پاک کے رحم و کرم سے یہ ابھی ہو رہا ہے تو یہ تو قریبا صرف حکومت نہیں پوری دنیا کے ماس میڈیا خاص کر ان کے قبضے میں آگیا ہے تقریبا سب اور بڑی بزنس ہے خاص کر اوئل بزنس تیل اور انرجی بزنسز فارمسوٹیکل خاص کر ڈرگ کمپنیز اور بینکنگ مطلب یہ پیسہ بنانے والے یہ لوگ پیسہ پرنٹ کرتے ہیں اور حکومتوں کو لون پہ دیتے ہیں پاگلپن ہے صرف کیونکہ انسان اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں اس لیے یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں بند کیا جا رہا ہے لیکن یہ ہے پوری دنیا میں تقریبا ہر ایک ملک کے سنٹرل بینک ہے جو انلومناٹی کے قبضے میں ہے اور یہ بینک پیر یہ پیسہ بناتا ہے یا حکومت پرنٹ کرتا ہے لیکن پھر انہوں انلومناٹی کو دیتا ہے انلومناٹی سنٹرل بینک کو دیتا ہے اور پھر وہ بینک حکومت کو لون دیتا ہے اور کرس لیتا ہے تو یہ لون ہے ہی نہیں حقیقت میں یہ سب فراڈ ہے اگر لوگ اگر جب ہم سمجھتے ہیں یہ حقیقت میں یہ لوگ کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کو بند کر دیں گے ان کو یہ جانتے ہیں اس لیے وہ ہر ایک چیز چھپا چھپا کر یہ کرتے ہیں لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ سنٹرل بینکس گورنمنٹ بینکس نہیں ہے حقیقت میں یہ پرائیوٹ بینکس ہیں یہ زیادہ تر یہ اللومناٹی والوں کا جیسے روتھ چائلز ہے راکٹر پیلرز ہے واربرگس ہے بینکنگ سسٹم انہی لوگوں کی ہاتھ میں ہے اور اس لیے وہ بہت بہت امیر ہے کیونکہ وہ پیسہ بس ایسے ہی بناتے ہیں ابھی پرنٹ کرنے کی بھی ضرور نہیں ہے کمپیوٹر کے ذریعے وہ ایک ٹریلین ڈالر ایک سگنڈ میں بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایڈوکیشنل اور سائنٹیفک انسٹیٹوشن جو ہے اور مذہبی انسٹیٹوشن بھی انہوں نے اپنے قبضے میں کافی لائے ہیں تقریبا پوری کوشش کرتے ہیں خاص کر مذہبی اداروں کو اپنے قبضے میں لانے کہ وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو معلم ہے کہ دین میں ریلیجن میں بہت طاقت ہے تو اگر مذہبی لیڈروں کو ہم اپنے قبضے میں لا سکتے ہیں تو پوری دنیا ہمارے قبضے میں آسانی سے آئے گا جانتے ہیں اس بات کو اس لیے وہ ہمیشہ ریلیجن کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور کافی کامی اب ہو چکے ہیں اس لیے یہ بتایا گیا ہے حدیث میں کہ آخری دنوں میں بیتر یا تیرہتر فرقے ہوں گے ان میں سے صرف ایک سائی ہوگا باقی سب تو یہ الیومناٹی کا کام ہے ہر ملک میں ہر مذہب میں نقلی لیڈر بناتے ہیں نقلی فرقے بناتے ہیں اور لوگوں کو ان نقلی فرقوں میں فسانے کی کوشش میں کرتے ہیں مختلف قسم کے نقلی فرقے ہر مذہب میں وہ بناتے ہیں تو یہ الیومناٹی کا یہ کام ہے اور حقیقت میں یہ بات ہم کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں لیکن ان کے طریقے وہ شیطان کی پوجہ کرتے ہیں اور شیطان کو بچے بچوں کو وہ قربان کرتے ہیں قربان کرنے سے پہلے وہ ان بچوں کو جتنا تکلیف دے سکتے ہیں وہ تکلیف دیتے ہیں کیونکہ ان کو معلم ہے یہ بہت عجیب بات ہے لیکن ان کو معلم ہے کہ جب یہ بچے خوف میں آتے ہیں تو ان کے دماغ میں پینیل گلینڈ پینیل گلینڈ کو جو کہتے ہیں اس سے اس دھر کے وجہ سے اس خوف کے وجہ سے ایک ایڈینکروم نام کا کیمیکل نکلتا ہے بنتا ہے اور خون میں جاتا ہے پھر وہ ان بچوں کو قربان کر کے وہ خون کو پیتے ہیں بھی اور بچوں کے گوشت بھی کھاتے ہیں تو کیا کہوں یہ تو شیطان کا پروگرام ہے ہزاروں سالوں سے ابھی وہ بہت کامیاب ہو رہے تھے اور پچھلے کچھ سالوں میں کافی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے ان کے بارے میں کچھ سال پہرے میرے بچپن میں ہم کبھی سنتے بھی نہیں تھے یہ نام الومناٹی اور کافی سالوں تک وہ کہتے تھے اگر آپ الومناٹی کے سرچ انٹرنیٹ بھی ان کے قبضے میں ہے زیادہ گوگل وغیرہ اگر آپ سرچ کرتے ہیں آپ کو شاید یہ بتایا جائے گا کہ الومناٹی ہاں پہلے تھے ابھی وجود میں نہیں ہے کیونکہ پہلے وہ کہتے تھے الومناٹی ہائی نہیں کوئی ایسے چیز ہائی نہیں یہ وجود نہیں ہے اس کے پھر جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ حقیقت میں وجود میں ہے تو پھر انہوں نے ایسے لکھنے شروع کیا کہ الومناٹی یہاں پہلے تھے پہلے یہ چیز تھی لیکن ابھی یہ قتم ہو گیا تو پہلے ہم کو معلوم ہی نہیں تھا اس کے بارے میں ابھی بہت لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے اور پچھلے بس تین چار سال میں بہت زیادہ لوگوں کو پتہ چل گیا اور ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کیا لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں شیطان کی پوجہ کرتے ہیں اور یہ شیطانی ریچولز کرتے ہیں اور بچوں کو کبان بھی کرتے ہیں تو ابھی خاص کر آئے ہیں اور ان کی مدد سے ان شیطانی لوگوں کو قتم کیا جا رہا ہے ان کے جو چمچے ہیں کرپٹ سیاست دان ان کو نکالا جا رہا ہے اور اللہ کے رحم و کرم سے کچھ اچھے لوگ جیسے عمران خان صاحب جو اچھا مسلمان ہیں کرپٹ نہیں ہے ایسے پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی ایسے لوگ آ رہے ہیں صدر ٹرمپ بھی شیطانی نہیں ہے جیسے اس سے پہلے جتنا صدر ہوئے ہیں امریکہ میں امریکہ میں رانلڈ ریگن صدر تھا وہ شیطانی نہیں تھا وہ خدا کو مانتے تھے اور اس سے پہلے جمی کارٹر صدر کارٹر بہت اچھا آدمی تھا بہت اچھا خدا پرست آدمی میں ان سے بھی ملا تھا بہت اچھا آدمی تھا ہے ابھی بھی زندہ ہے لیکن باقی جو زیادہ تر امریکہ کے صدر ہوئے ہیں صدر کینیڈی کے بعد حقیقت میں خدا پرست نہیں ہے شیطان پرست یہ نہیں میں کہتا ہوں وہ بہت اچھا آدمی ہے اور سب اچھا کام کرتے ہیں ان کو میں نے ووٹ نہیں دیا کیونکہ وہ اسلام کے اسلام کو نہیں سمجھتا ہے حقیقت میں اسلام کے خلاف ہوتا ہے اور وہ جو انوائرمنٹ مطلب ایکالوجی کو وہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے تو وہ امریکہ امریکن وہ بہت اچھا مہوے بیوطن ہے امریکہ میں اور امریکہ کو بہت فائدہ مل گیا ہے اس کے صدر بننے سے اور میس میڈیا شیطانی لوگ الومناٹی لوگوں کی ہاتھ میں ہونے کے وجہ سے یہ بہت صدر ٹرم کے خلاف ہیں بلکہ ہر ایک موقع ڈونڈتا ہے صدر ٹرم کوئی بھی چیز کہتا ہے وہ اس کو ٹیڑا الٹا کر کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں یہ میرے لئے یہ سب سے بڑے تصدیق ہے کہ صدر ٹرم اچھا آدمی ہے کہ یہ میس میڈیا اتنے خلاف ہے اس کا اور عمران خان بھی میس میڈیا ان کے خلاف اتنا ہے اچھا شاید یہ کافی باتیں ہیں الومناٹی کے بارے میں لیکن سب سے ضروری بات ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ابھی تبدیلی ہو رہی ہے ابھی الومناٹی کے بڑوں کو پکڑا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے بہت سارے جو تقریباً ہر ایک بڑے انڈسٹری جو تھا اس کے سی ای او بھی الومناٹی کے ہاتھ میں کافی سالوں سے کوئی جو فائننس منسٹر ہوتے ہیں کوئی فائننس منسٹر نہیں بن سکتا جب تک الومناٹی کے شیطانی لوگوں کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو لیکن ابھی پچھلے دس بارہ سال سے یہ شروع ہوا تھا اور ابھی پچھلے خاص تین چار سال سے بہت زیادہ یہ لوگوں کو پتہ ہو رہا ہے اس الومناٹی کے بارے میں اور ان کے بڑوں کو نکالا جا رہا ہے اپنے ریزائن ہو رہا ہے بڑے سیئی اوز کتنے کمپنیز کے سیئی اوز ریزائن ہوئے ہیں اور کافی کو پکڑ جا رہا ہے ابھی اور گرفتار کیا جا رہا ہے